دوستو ایک سٹ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ سولر پلیٹ ہیں جو ہیں یہ بندے کو کرنٹ لگاتی ہیں یا نہیں لگاتی اس سے بندہ مار سکتا ہے یا نہیں مار سکتا ہے اس کے ولٹ کتنے ہوتے ہیں یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں دوستو یہ سولر پلیٹ جو ہے بہت ہی خطرناک ہے یہ بندے کو مار سکتی ہے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں یہ وکھر میں ایک واقعہ ہوا ہے اس سولر پلیٹ سے جو ہے بندہ مار چکا ہے یہ آپ ویڈیو دیکھ لیں ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کو پوری تفصیل سے سمجھاتا ہوں یہ کتنا کرنٹ لگاتے ہیں اور بندہ کیسے مار گیا اور کیسے مار سکتا ہے تو آپ نے خیال رکھنا ہے اپنا دوستو ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ہے یہ واقعہ بکھر کا ہے بکھر میں ایک بندہ مار گیا ہے اس کو کرانٹ لگا ہے اس بھئی نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس نے اس ویڈیو میں نہیں بتایا اس بندے کو کیسے کرانٹ لگا اور کیسے طرح لگا بھئی اس نے تو نہیں بتایا لیکن آپ تو سمجھ لیں گے کیسے طرح کرانٹ لگا ہے لیکن آپ نے اگر ویڈیو دیکھنی ہے تو فیس بک پر جا کر دیکھ لیں میں اس کا لینک جو ہے نا دسکرپشن میں ڈال دوں گے اسی ویڈیو کا یہ کسی اور کی ویڈیو ہے پتہ نہیں کیسے نے بنی ہے میں نے ویڈیو دیکھی ہے تو مجھے خیال آیا کہ میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں تاکہ کسی کا پیدا ہو جائے اور کسی کی جان بائی سکے اکثر بندے کے ذہن میں خیال ہوتا ہے یہ پرہٹ نے کرانٹ نہیں لگاتی یہ ڈی سی ہیں ڈی سی ہیں تو بھئی سیریز میں جب ہوں گی تو پھر ڈی سی کدھر ہو گئی ڈی سی تو ہے لیکن خطرناک ہے نا یہ بھی دیکھ لیں وولٹ زیادہ ہو چکے ہیں اس کے تو اس کا کرانٹ جو ہے اگر ہم اس کو پیرلل میں کرتے ہیں تو یہ کچھ نہیں کرتی بندے کا کیونکہ یہ بڑی پلیٹ 48 سے 50 وولٹ دیتی ہے انسان کی جو بڑی ہے یہ 50 سے 60 وولٹ برداشت کر سکتی ہے 60 وولٹ اگر انسان ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ یہ 60 وولٹ کچھ نہیں کرتا جب ہم ان کو سیریز میں کرتے ہیں تو ان کے وولٹ زیادہ ہو جاتے ہیں 50 وولٹ کے حساب سے اگر آپ 12 پلیٹیں کا سیریز کر لیں تو یہ 600 وولٹ بنتے ہیں 600 وولٹ جب بندے کو لگتے ہیں تو ساپ زیرے بندہ مرنا ہی ہے بچنا تھوڑی ہے اور ہاں یہ بھی بتا دوں اگر بجلی کا کسی بندے کو کرانٹر لگ جاتا ہے تو بجلی جو ہے پہلے تو جھٹکا لگا کر بندے کو دور پھینک دیتی ہے اگر دور نہ بھی پھینکے تو تب تک پکڑ رکھتی ہے جب تک بندہ مارنے جاتا اور یہ سولر جو ہے اس میں ایسا نہیں ہے یہ بندے کو پکڑ لیتی ہیں تو پھر پکڑ ہی لیتی ہیں چھوڑتی نہیں ہے چاہے بندہ مر بھی جائے نہیں چھوڑتی ہیں ان کو چھوڑانا پڑتا ہے تو دوستو آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہیں آپ نے احتیاط سے کام لینا ہے تاروں کو ہاتھ نہیں لگانا ایک دو پلیٹ سے تو کچھ نہیں ہوتا لیکن آپ نے جب اس کو سیریز کرنا ہے تو تاروں کا خیال رکھنا ہے سیریز کیسے ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پھر یہ سیریز کنیکشن اس کو کہتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں سولر کی جو تار ہے ریڈ والی یہ ہے جمع کی اور بلیک والی ہے نفی کی ہم نے اس بلیک اور ریڈ کو آپس میں جوڑ دیا اور یہ والی جو ہے یہ ریڈ اور بلیک کو آپس میں جوڑ دیا اور یہ جا رہی ہے اس پلیٹ کے ساتھ یہ جمع کیا رہی ہے ریڈ والی اور یہاں اس کا جو کنیکشن ہے نفی والی کے ساتھ ہو گیا اور یہ نفی والی پھر جمع والی کے ساتھ اور اس کی جمعہ والی نفی والی کے ساتھ اور یہاں سے جو ہے اس کا کنیکشن یہاں پر آگیا پہلی پہلی پلیٹ کا یہ آپ دیکھ لیں سارا کنیکشن اس طرح کیا ہوا ہے نفی کا جمعہ کے ساتھ جمعہ کا نفی کے ساتھ اور میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں اس سولر پر بھی آپ دیکھ لیں یہاں پر بھی اسی طرح کی کنیکشن لگے ہوا ہیں یہ ریڈ والی تار آگی جمعہ والی یہ آ کر سیریز میں مین تار میں لگ گیا ہے ٹھیک ہے یہ مین تار پہ لگ گیا ہے یہ جو ہے موٹے والی تار وہ وہاں سے آ رہی ہے نفی والی اور یہاں جو ہے مین تار جو بن چکی ہے یہاں پر سیریز ہو چکا ہے اس میں بہت زیادہ کرانٹ ہے آپ نے ہاتھ نہیں لگانا اگر 12 پلیٹ ہیں تو 600 ولٹ بنتے ہیں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اگر 24 پلیٹ لگے ہیں تو 12 ولٹ بنتا ہے آپ خود سوچ لیں جب 12 ولٹ لگتا ہے بندے کو تو بندے نے جال ہی جانا ہے مرنا تو بعد کی بات ہے پہلے تو چل کر کھولا ہو جائے گا تو بھئی آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے ایسے ہاتھ نہیں لگا لینے آپ نے کسی سمجھدار بندے کو بول کر ان کے کنیکشن کروا لینے اگر کنیکشن ٹوٹ بھی جاتا ہے تو آپ نے خود کاریگری نہیں کرنی اگر آپ کچھ نہیں جانتے تو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا ہاتھ لگائیں گے تو سوچ سمجھ کر لگائیں کہیں نقصان نہ ہو جائے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو چینل سبسکرائب اور ویڈیو پھر لائک کر دیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ